بہت تھوڑے عمال ایسے ہیں کہ جن میں اگلے گناہوں کی معافی کا بھی ذکر پچھلے کا تو بہت سی جگہ ملتا ہے نا ابھی تو جو آیا نہیں اس کی معافی کا ذکر اس نوز الحجہ کے روزے میں ملتا ہے اور نوز الحجہ کا روزہ ہمیں کب رکھنا ہے پاکستان کی نو یا سعودی عرب کی نو بتائی جائے پاکستان کی کیوں حاجی وہاں پہ ہیں سعودی عرب وہا ہے اسلام وان ناظر پہ پاکستان کی کیوں بھئی کتنے افسوس کی بات ہیں جہاں نو آئے گی وہیں چلیں گے اچھا ٹھیک ہے تو سعودی عرب کے حساب سے کیوں نہیں بھئی دیکھیں بھئی سب نے ٹھیک بات کہی انسان جس ملک میں ہیں اور ادھر جو دن چل رہا ہے تاریخ چل رہی ہے وقت چل رہا ہے سورت کے تلو آفتاب کا سلسلہ غروب آفتاب کا سلسلہ اور نمازیں سب اسی حساب سے اب ہم دس محرم کا روزہ پاکستان کے حساب سے عیدیں پاکستان کے حساب سے اور رمضان روزہ پاکستان کے حساب سے سہری افتاری پاکستان کے حساب سے سارا سال کی عبادت پاکستان کے حساب سے کرتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نو تاریخ کوئی کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے بھئی یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سوشل میڈیا کا پیدا کردہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے بچے اپنے اسادزہ سے اپنے والدین سے اپنے گھر کے محل سے سیکھتے تھے اور آج زیادہ تر یہ میڈیا سے سیکھتے ہیں نہ اسکول سے سیکھتے ہیں نہ مدرسے سے سیکھتے ہیں نہ ماباب سے سیکھتے ہیں آج کل تو یہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں تو ہماری نو جو ہوگی اور اس سال ہفتے کا دن ہے اتوار کو عید ہے ہماری نو ہے ہفتے کی تو نو ذو الحجہ کا روزہ ہم نے ہفتے کو رکھنا اس سال انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عجر عطا فرمائیں گے پھر یہ دس دن ایسے ہیں کہ ان دس دنوں میں نبی علیہ السلام نے کھلا بتا دیا کہ اللہ تعالی کو ان ذو الحجہ کے دس دنوں کے عمال سے زیادہ کوئی اور عمل ایسا محبوب ہے ہی نہیں یہ سب سے زیادہ محبوب ان دس دنوں میں ذکر کرنا اللہ کے عبادت کرنا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیا ان دس دنوں میں نیک عمال ذکر اللہ جہاد سے بھی افضل فرمائیں ہاں جہاد سے بھی افضل جہاد تو ایک بہت بڑا عمل ہے لیکن سمجھانے کے لئے بتایا کہ اس سے بھی افضل فرمائیں کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا شہید بھی ہو گیا جانور بھی قربان مال بھی قربان وہ تو آگے نکل جائے گا ورنہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ذکر کرنے والا عبادت کرنے والا اس کو بڑی فضیلت اللہ دیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزیق عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا زیادہ عمل محبوب ہے لہذا تم ان دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھتے رہا کرو یہ کرتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے چلیں ایک سبح سبح پڑھ لیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد انفرادی پڑھنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہیں ان کے لئے مستحب عمل اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسند آ جانے والا عمل کیا ہے کہ وہ چاند نکلنے کے بعد قربانی ہونے تک نہ ناخن کٹیں نہ بال کٹیں یہ مستحب عمل ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے اگر کسی نے کٹ لیے تو کوئی غلطی نہیں کوئی گناہ نہیں ہاں اگر نہ کٹے تو زیادہ ثواب ہے اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کٹیں یہاں وہ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں قربانی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں بھئی آپ بھی کر لیں کوئی حرج نہیں جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لئے زیادہ بہتر ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اس وجہ سے نہیں کرنی کہ اس کے لئے وسائل نہیں ہیں اور وہ بھی اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو بہت خیر کی بات ہے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا رہ گیا نہیں کر سکا تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں جس میں پریشان ہونے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے کرنا چاہیے